ان کے ہسپٹل بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد لطیف ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پر اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلے بات کروں گی پی آر پی پر کیونکہ پی آر پی کچھ عرصہ پہلے اتنا لوگوں کو نہیں پتا تھا اور اب جتنے لوگوں کو پتا ہے تو پی آر پی ان کو صرف اس حوالے سے پتا ہے کیونکہ ابھی اتنی اویرنس نہیں ہوئی ہے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کے بال کم ہو گئے تو آپ نے پی آر پی کروانی ہے اگر آپ کو سکن کا کوئی ہے ڈیمیج ہے سکن یا کچھ اس طرح سے ہے تو آپ نے فیس کی پی آر پی کروانی ہے مجھے بتائیں پی آر پی اور کتنا کتنے طرح کی ہے دیکھیں پی آر پی جو ہے ہمارے اورتھو پیڈکس میں سپیشلی ہم پی آر پی کو جوائنٹس پین کے لیے اور لگمنٹس پین کے لیے یا کہیں بھی باڈی میں کسی بھی جوائنٹ میں ہیٹ ٹو ٹو میں کسی بھی جوائنٹ میں اگر پین ہوتی ہے تو ہم پی آر پی یوز کرتے ہیں پی آر پی دیکھیں آج بہت لمبا ٹاپک ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم مینلی آسٹیو آرثرائٹس یا نی پین کے لحاظ سے پی آر پی کو ڈسکس کریں کیونکہ بہنگے اورتھو پیڈک میرا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ پی آر پی کا کام جو ہے اورتھو پیڈکس میں کیا ہے کیا ہے مطلب میرا مقصد یہی تھا پوچھنے کا کہ لوگوں کو اتنی اویرنس ہی ہے انہیں یہ لگتا ہے پی آر پی سے فیس اور ہیئر کیلئی ہوتی ہے تو آج ہم آپ بتائیں گے کہ پی آر پی آپ کس کس پرابلم کیلئے کر سکتے ہیں سب سے پہلے نی پین کی اگر ہم بات کریں تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہر پیشنٹ کو کہ جب بھی پیشنٹ کو نی پین ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آر تھرائٹس ہو گیا ہے اور وہ اس آر تھرائٹس کو جا کے جنرل فیزیشنز یا کسی عام ڈاکٹرز کو دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر مس گائیڈنس ہو جاتی ہے کہ یہ آر تھرائٹس ہی ہے ٹھیک ہے تو نی پین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موڈل کو دکھا جائے اگر نی کو ہم دیکھیں گے تو نی میں یہ تھائی بون ہے اور یہ لیک بون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مسلز موجود ہیں یہ نی کیپ ہے یہ اسی طرح یہ ٹینڈن ہے یہ سائیڈز پہ لگامنٹس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح نی کے اندر بھی بہت سے لگامنٹس ہیں اور یہ بھی ایک منسکس کلاتی ہے یہ بھی ایک تروف ٹیشو ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس جگہ پر چکنی ہڈی لگی ہوتی ہے جی گھڑنے میں اب نی پین کی وجہ کوئی لازمی نہیں کہ وہ یہ ہی آرثرائٹس ہی ہو تو نی پین کسی بھی جگہ سے اوریجنیٹ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسل اوپر سے آرہا ہے اس میں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے نی کیپ سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹینڈن ہے جہاں پر یہ لگا ہوا ہے وہاں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے یہ جو لگامنٹس ہیں جو سائیڈ سے لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے یہاں سے پین آرہا ہو اسی طرح جو اندر لگامیٹس ہوتے ہیں ہو سکتا وہاں سے پین آ رہا ہوں سیمیلرلی یہ جو کارٹلیج ہے جسے ہم چکنی ہڈی عام لفظوں میں کہتے ہیں تو ہو سکتا یہاں سے پین آ رہا ہوں تو ہر چیز ہر نی پین کو آرثرائٹس نہیں کہنا چاہیے تو یہ اس کے لیے آپ کو اورتھوپیڈک سے رجوع کرنا چاہیے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو نی پین ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے آج کل لوگ کوویٹ سے ایفیکٹڈ ہیں اس کی وجہ سے جنرلائز باڈی پین بہت ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایون گھٹنوں میں مدد بہت ہو رہا ہے تو وہ جاتے ہیں فیزیشن کے پاس تو وہاں پہ یہی پتہ چلتا ہے انہیں کی پتہ نہیں آرثرائٹس ہو گیا عام لفظوں میں اس کو لوگ گیپ کہتے ہیں گیپ کا آ جانا ہو جائے نی پین میں عام طور پر جو آسٹیو آرثرائٹس کہلاتا ہے وہ 45 اور 50 کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے لیس لائکلی چانس ہے کسی کو آسٹیو آرثرائٹس ہو اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ دی ہے اس جگہ پہ فریکچر ہو گیا ہے اس بون میں اگر فریکچر ہوا تو پھر اسے آرثرائٹس جلدی ہو جائے ادروائز 45 اور 50 کے بعد جا کے آرثرائٹس شروع ہوتا ہے سپوز کسی کو آرثرائٹس پین 45 کے بعد شروع ہوا اور ہم نے اس سے ڈیاغنوزز کی کلینیکل ہسٹری لی اگزیمنیشن لیا اس کے بعد ڈیاغنوزز ہم نے بنا لی کہ ایکس رے پہ کہ ہاں آرثرائٹس ہو گیا اس کو تو اب وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا کی جائے تو جب ہم نے دیکھا کہ ٹریٹمنٹ صرف کیا کرتی ہے کہ اس پین کو جو یہاں سے اوریجینیٹ کرتی ہے اس کو ریلیف کرتی ہے ٹریٹمنٹ صرف پین کو ریلیف کرتی ہے لیکن یہ جو چکنی ہٹی جو یہ خراب ہو چکی ہوتی ہے یا جو گسری ہوتی ہے اس کو ریپیئر نہیں کرتی اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے یہ تقریباً چار پانچ سال پہلے آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک جوائن کیا وہاں پر ڈاکٹر پیٹر ہمارے جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں تو ان سے میری ملاقات ہوئی وہ آسٹریلیا سے ہیں تو ان کے یہ کلینکس جو ہیں بہت جگہوں پر ہیں بنگلہ دیش میں بھی اور بہت سی جگہوں پر رن کر رہے ہیں ایون آسٹریلیا میں بھی رن کر رہے ہیں تو ان سے تقریباً ہم نے ٹریننگ شروع کی ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ ایز اوٹھوپیڈک سرجن میرا نیکس فیلڈ آف انٹرسٹ جو تھا ری جنریٹیو اوٹھوپیڈک بھی تھا کیونکہ میں بہت سارے پیشنٹ دیکھتا تھا کہ وہ سب کے سب نی پین کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا اسی سلسل میں میں نے یہ آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک جوائن کیا وہاں پہ ڈاکٹر پیٹر سے ٹریننگ لی اور وہاں پہ بہت کچھ سیکھا تو وہی پر ہم نے جو ہے پی آر پی کے بارے میں کمپلیٹ سٹیڈی شروع کری ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں پی آر پی بنانے کی ٹیکنیک سکھائی وہی ٹیکنیک ہمیں سکھائی گئی جو کہ ہمیں آسٹریلیا کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا کلینک ہے آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک یہ آسٹریلین کلینک سے ایفلییٹڈ ہے شور سائلز کے ساتھ آثینٹی اور ایفلییشن ہے وہاں سے ہماری تو اگر کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے دکٹر پیٹر ایوری 3 منت 6 منت کے بعد ہمارے پاس ہیانا ویزیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ڈائریکلی پیشنٹ کی دسکیشن دکٹر پیٹر سے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ میں وہاں پہ ایزے اوٹھوپیڈک سرجن کام کرتا ہوں اب یہ جو کارٹلیج ہے اس کا ریپیئر ہونا یہ ایک سب سے ڈیفکل ٹاسک ہے آج کرنا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے پیشنٹ آتا ہے وہ ایک ڈاکٹر چینج کرتا ہے اس کے بعد اس سے دوائی لے لیتا ہے کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر وہ دوسری ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہے پھر وہ سمجھنا ہے شاید اس کے پاس ٹریٹمنٹ ہو میرا پھر اس سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے پھر تیسری کے بعد چلے جاتا ہے پھر اس سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے کوئی بھی پیشنٹ کو اس بات کی آگائی نہیں ہوتی کہ آخر یہ کارٹلیج کو کیسے ٹریٹ کیا جائے فائنلی جو کارٹلیج کو ٹریٹمنٹ اویلبل ہوتی ہے وہ لوگ آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو اسی چیز سے بچانے کے لیے میں نے اس میں کام شروع کیا ریجنریٹیو آپریٹک کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے پیشنٹ کو آپریشن کی طرف نہ جانا پڑے یہ ہی ہم نے ریجنریٹیو آپریٹک سٹارٹ کی جس میں پی آر پی پرولو تھریپی اور سٹیم سیس تین ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہم پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے بہت سے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کی پی آر پی کی اور الحمدللہ بہت پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہیں اور اب انہیں مزید کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے پیشنٹ نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں پیشنٹ اپنا ڈیلی روٹین ورک کر سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کارٹلیج ہیل ہوتی ہے پی آر پی بیسیکلی اب یہ جو کارٹلیج ہے یہ اس کی ہیلنگ اور اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کچھ ایسی چیز ہو جو کہ اس میں لگائی جائے اور جو اس میں گروتھ ہو یا گروتھ اگر نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم اس کا جو بریک ڈاؤن کا پروسس ہے وہ ڈیلے ہو سٹاپ ہو یا فردر آگے پروگریس نہ ہو جیسے اگر یہ سٹیج ٹو کے اندر ہے ابھی تو سٹیج تھری میں نہ جائے سٹیج فور میں نہ جائے سٹیج ٹو میں ہی رہ جائے یا پھر اگر جانا بھی ہے تو سکس منت میں اگر یہ سٹیج ٹو میں جائے گی یا تھری میں تو اٹلیس چار سال کے بعد جائے چھ سال کے بعد جائے اگر اس طرح اتنا سلو پروسس ہو اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جن لوگوں کے آپریٹ ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آخری حل جو ہے وہ آپریٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ آپریٹ ہونے کے بعد لائف کتنی مشکل ہو جاتی ہو کیونکہ آپ نے نماز کے لیے بھی بیٹھنا ہے جھکنا بھی ہے سٹریج بھی کرنا ہے تو کیا آپریٹ ہونے کے بعد اتنا ریلیکس ہو کے جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں اس طرح سے آپریٹ کے بعد تو اتنا سٹریج اور اتنا گھٹنا موڑنا اور نماز کے لیے بیٹھنا مشکل نہیں ہوتا مشکل ہے بلکل دیکھیں آپریٹ کے بعد کیونکہ ایک قدرتی جو چیز ہے وہ تو سمجھ آتی ہے آپریٹ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ پروبلمز تو ہوتی ہوں گی بلکل آپریٹ ہونے کے بعد کچھ لیمیٹیشنز ہیں ایک تو یہی ہے کہ آپ نائنٹی سے زیادہ گھٹنا جو ہے اپنا فولڈ نہیں کر سکتے نماز آپ کو چیئر پہ ہی پڑھنی ہے دیکھیں آپریشن کہیں پہ ضرورت ہے اگر آپ کا سٹیج فورڈ سے آگیا ارترائٹس بڑھ گیا ہے اور ایسا ہے جس میں گھٹنا بلکل ڈی فارم ہو گیا ہے ڈی فارم سے مطلب فکسٹ ہو گیا ہے اب اتنا وہ فکسٹ ہو گیا ہے کہ نہ وہ سٹریٹ ہو رہا ہے نہ سیدھا ہو رہا ہے تو وہاں پر ہمیں نیڈ ہوتی ہے بینی اورتھوپیڈک سرجن میں اتنا ڈسکاریج نہیں کروں گا لیکن سٹل جو ہے اگر بہت ڈی فارمیٹی ہو گی تو اسی لیے میرا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ کو ارلی اویرنس ہو جائے ارلی اویرنس ہو ارلی وہ ٹریٹمنٹ لے جتنا ارلی وہ ٹریٹمنٹ لے گا ارترائٹس کا اتنی ہی چانسز ہیں کہ اسے آپریشن کی طرف نہ جانا پڑی اور بغیر آپریشن کے اس کا حل ہو جائے اچھا میں آپ سوری میں آپ سے دو سوال پوچھوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عورتوں میں میں نے خود بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ گتوں میں بہت زیادہ درد ہے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے اٹھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور بہت کم ایج کی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے مطلب فورٹی ففٹی کی نہیں دیکھی میں نے کم ایج کی لڑکیوں کو دیکھا ہے آیا وجہ اب میں عورت ہوں تو میں تھوڑا سا کھل کے بھی بات کر لیتے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو یہ بات آگے تک جائے کیا لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو لکوریا پرابلم ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یہ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ آپ پرابر جواب پر ساتھ دے دے کچھ بچے میں نے چار سال پہلے کچھ بچے ایک نرسری میں جا کے دیکھے کہ انکیوبیٹر پر وہ بچے تھے اور میں نے دیکھا کہ کچھ بچوں کی ہاتھوں کی ہڈیاں موڑی بھی تھی کچھ بچوں کی پیروں کی یہاں سے بلکل ایل شیپ تھی تو تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک مسکونسپشن ہے کہ گائنیکولوجیکل پرابلم تو ہوتی ہیں جیسے لکوریاں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہڈیاں بتانی ہماری بربری ہو رہی ہیں ہڈیاں پگل رہی ہیں اور اڈیوں میں سے کچھ نکل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے گھٹنے کی ہیلتھ کے لیے یا بونز کی ہیلتھ کے لیے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہیں دیکھیں بون کی ہیلتھ کے لیے ہمیں وائٹمن ڈی کی ضرورت ہے کیلشیم کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو مسلز ہیں جو بون پر مسلز لگیں اس کی ہیلتھ کے لیے وائٹمن بی ٹوالف کی ضرورت ہے ہمیں اچھی طرح پاتا ہے جو وائٹمن ڈی ہے وہ تو سن لائٹ سے بنتی ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپوزر اتنا سن لائٹ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے اور فلیٹ وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں زیادہ تر اور زیادہ باہر نہیں وہ ہے اور پڑھدہ بھی کرتے ہیں لوگ اس لیے وائٹمن ڈی کی دیفیشنسی تو ہر ایک میں تقریباً پائی جاتی ہے ینگ ایج میں بھی جب وائٹمن ڈی کی دیفیشنسی پائی جاتی ہے آپ بہت سے بھی صحیحہ میں کیا تھا جس ی تو کسی لگامنٹ کرنے کے لئے واٹ مت میں نے جوانٹ پاس کہ ہوں رہ سکتا ہے کہکسی لگامنڈ سپریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے ہوسکتا ہے کہ مسلسرbrک دی متiane院 کی وجہ سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اور وائٹمن ڈی کی دیفیشنسی سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بیٹمن پاسی کو بھی رخیناتا ہے تو یہ مختلف جو نے ہوسکتے ہیں جو آپ بچوں کی پواکر رہی ہیں اس میں دیکھیں کنجنائٹل پرابلمز ہیں کچھ جو کہ پیداشی طور پر پرابلمز ہوتی ہیں جس میں بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں بون ڈیفیشنٹ بھی ہو سکتی ہے فوٹ بھی ڈیفیشنٹ ہو سکتا ہے فوٹ ٹیڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کا ہر دیفرنٹ طریقے سے علاج موجود ہے مطلب اس کا علاج ہے بلکل علاج موجود ہے دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو پی آر پی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پی آر پی ہے کیا چیز پی آر پی ایک نیچرل طریقہ ہے علاج کا اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں بلڈ لے کے پیشنٹ کا بلڈ جو ہے وہ خاص ٹیوبز میں لیا جاتا ہے دیکھیں یہی کوئسٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پی آر پی تو بیٹ سائٹ پر لوگ کر رہے ہیں سکن کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں فلانا یہ سب کر رہے ہیں لیکن یہ پی آر پی کہیں انفیکشن نہ کریٹ کر دے سب سے جو بیگ ایشو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں کیا جائے اور آتھینٹک جگہ سے کروایا جائے جو افلی ایٹڈ ہو جہاں پر بالکل ٹیکنکس وہ یوز کرتے ہو جو کہ ایک آتھینٹک ٹیکنک کیونکہ پی آر پی بنانا تو کوئی مشکل نہیں ایک چھوڑی سے مشین کے اندر لگا دے سینٹریفیوج کر دیں تو بن سکتا ہے لیکن دیکھیں اگر پی آر پی کسی نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹیوب ہے سب سے پہلے تو یہ ٹیوب کی کالٹی کیا ہے ہمارے پاس جو ٹیوبز ہیں وہ شور سیلز آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک آسٹریلیا سے امپورٹ ہوتی ہیں وہ ٹیوبز جو ہیں اس میں زیرو بیکٹیریا عام لفظوں میں کہا جائے کہ کوئی کسی قسم کا بھی اس ٹیوبز میں بیکٹیریا نہیں ہوگا تو اگر میں آپ سے بلڈ لوں گا تو وہ بلڈ ان ٹیوبز میں لیا جائے گا اگر یہ عام ٹیوبز یوز کی جائیں جو عام لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ کچھ بیکٹیریا ہوں کوئی وائرسز ہوں کچھ بھی ہوں اور آپ سوچیں اگر وہی وائرسز وہی بیکٹیریا ہم کسی کے نیم میں انجیک کر دیں تو وہ کتنا انفیکشن کے چانسز ہو جاتے ہیں دکس اب آپ کے لئے کال لے لیتے ہیں پھر آپ کا جواب مکمل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیفت آباد سے جی جی کیا کہیں گے آپ میں ڈاکٹس آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مرض کے بارے میں اصل میں میری عمر جو ہے نا تقریباً 58 کے قریب ہے اچھا میں لیفت آب زیادہ لیٹ کے دیکھتا تھا تھوڑا گھر پوزیشن میں نا تو میں نے کافی عطے استعمال کیا اس سے میری پچھلی رگیں جو ہے نا کمر کے پچھلے حصے کی وہ پریس ہو گئی ہے جب میں چلتا ہوں تو اس میں کیا کہتے ہیں اس سے سنونا شروع ہو جاتا ہے درد ہو جاتا ہے لیکن جب میں بیٹھ ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے پھر میں چل لیتا ہوں اس کا کوئی حل ہے کہ یہ صحیح ہو سکے یہ معاملہ کسی پریجے ڈاکٹس آپ کوئی سوال کرنا ہے اگر آپ نے ان سے پوچھنا ہے کچھ دیکھیں یہ جو آپ کو پروبلم ہے اچھا اچھا جو رگوں کا درد ہے یہ اس کے بعد میں تھوڑا ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں آپ کو ڈسکس کریں دوکس اب یہ بتا دیں پھر آپ کو بتا دیں اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات میں نے بتائی کہ پی ایر پی ٹیوب تو یہ اوثینٹک ٹیوبز ہونی چاہیے جو کہ بیکٹیریہ فری ہوں تو یہ ہمارے کلینک کے اندر وہ ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریہ فری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس ٹیوب میں ہم نے بلڈ لیا آپ بلڈ لینے کے بعد اس کو کہاں لے کے جانا ہے اس کے لئے ایک پروپر سٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہونی چاہیے اسی طرح ہمارے آسٹریلین کراچی کلینک میں ایک سٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہے اس لیب کے اندر فل سٹیلیزیشن کا خیار رکھا جاتا ہے تو اس لیب کے اندر ایک مشین ہے جو سپیشلی آسٹریلیا سے ہی منگائی گئی ہے اس کے اندر اس ٹیوب کو رکھ کے کتنی روٹیشن دینی ہے کس انگل پر روٹیشن دینی ہے اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ پی چیزیں آپ سے مکس ہو جائیں گی تو پی آر پی ایفیکٹیو نہیں رہے گا پی آر پی کیا چیزیں اگر میں نے وہ ٹیوب وہ مشین یوز کی اس کے ضروری بنایا تو ان میں سے جو سینٹل پورشن ہے یہ کہلاتا ہے پی آر پی یہ پلازما ہے یہ آپ کا بلڈ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس جو پورشن کو یہاں سے الگ کر لیتے ہیں اس کو اپنی سرنج میں لے لیتے ہیں اب سرنج میں لینے کے بعد اس کے اندر اصلی گروت فیکٹرز ہیں جو کہ چیزوں کو رپیئر کریں گے کہیں بھی میں انجیک کر دوں وہاں پہ رپیئر شروع ہو جائے گی چاہے وہ نہیں ہے چاہے وہ جیسے انہوں نے کہا میں رگوں میں پرابلم ہے تو وہ رگوں میں پرابلم اگر اس کی سپائن کسی مہرے سے آ رہا ہے پرابلم تو اس میں اس میں بھی اگر انجیک کر دوں گا تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور دیکھیں یہ بالکل نیچرل ہے پیشنٹ کا اپنا بلڈ لیا ہے اپنا بلڈ لیا ہے کوئی اس کے اندر اڈیشنل کیمیکل نہیں ڈالا گیا تو یہ جو پی آر پی ہے یہ والا پی آر پی ہم نے جب سرنج میں لیا اب اس کے بس میں گروت فیکٹرز تو ہیں لیکن ان گروت فیکٹرز کو ایکٹیویشن چاہیے ایک چارج چاہیے تو ہم نے کیا کیا اس کو نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے اس کو ایک سپیشلائز مشین میں رکھتے ہیں ٹین منٹس کے لیے اس کے اندر اسے ہم کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں فوٹو ایکٹیویشن تو فوٹو ایکٹیویشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پی آر پی ہیں جو بھی اس میں پلائٹلیٹس موجود ہیں وہ ہائی ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر پی آر پی بننے کا عمل ختم ہو گیا اب نیکس ٹیپ ہے پی آر پی کو انجیک کرنا سپوز پیشنٹ کو نی پین ہے تو وہ انجیک کہاں کرنا ہے دیکھیں انجیکشن کے لیے ضروری ہے اگر یہ آپ کے مسلز ہیں اور یہ آپ کی بون ہے اور یہ جوائنٹ ہے اگر ان ایکسپیرینس ہینڈ میں یہ انجیکشن جائے گا تو وہ اس مسل میں جا سکتا ہے ان لگامنٹس میں جا سکتا ہے لیکن ہمیں نیڈ ہے انٹرا آرٹیکولر یعنی جوڑ کے اندر انجیکشن لگنا چاہیے اچھا لوگ کچھ گھبراتے ہیں کہ جوڑ میں جو انجیکشن لگے گا وہ شاید ہماری ہڈی کے اندر لگے گا ایسا کچھ نہیں ہے جوڑ میں جو سپیس ہوتی ہے اس بون کے نیچے بھی سپیس ہوتی ہے یہ ہمیں اورسو بیٹس کو پتا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی سپیس ہوتی ہے تو ان سپیس کو ایڈنٹیفائی کر کے ایک سپیشلائز تھیٹر کے اندر اس تھیٹر میں جس میں ہائیلی سٹریلیزیشن کا خیار رکھا جائے لیکن پیرپ تو یہاں بھی میں بنا کر سکتا ہوں لیکن وہ سٹریلیزیشن نہیں ہوگی چانسس آف انفیکشن بڑھ سکتا تو اسی لیے ایک سپیشل تھیٹر ہونا چاہیے جس کے اندر جا کر یہ انجیکشن پیشن کو انجیک کرنا چاہیے تو اسی طرح پر تھیٹر ہیں ہمارے پاس وہاں پر ہم جی انجیکشن انجیک کرتے ہیں گھوٹنے کے اندر اب وہ جب پی آر پی اس کے اندر جب چلے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پی آر پی یہاں پر جو ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتا ہے وہ یہاں پر گروہ فیکٹرز لیز کرتا ہے یہ جو گروہ فیکٹرز ہیں یہ گروہ فیکٹرز کیا کرتے ہیں یہ جو کارٹلیج ہوتی ہے یہاں پر جو ڈیمیج کارٹلیج ہے اس کو رپیئر شروع کرتے ہیں جب یہ رپیئر سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سے تین سیشن بھی ہو سکتے ہیں depend on the patient condition کہ کس سٹیج میں ہمارے پاس پریزنٹ کیا ہے اگر پیشنٹ سٹیج ون ٹو میں آ جائے یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے لیکن مسئلہ انفورشنٹلی یہ ہے کہ پیشنٹ اویرنس نہیں ہے ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ اتنی بری حالت میں آتے ہیں گھٹنا بلکل ہی فکس ہوا ہوتا ہے تو یہی پروگرام کا مقصد بھی ہے یہ کہ ہم پیشنٹ کو اویرنس دیں کہ نی پین اگر ہو رہا ہے آپ کو فورٹی وائی ففٹی کے بعد تو آپ ایک سیمپل پین کے دل لے کہ اپنی لائف کو اور جس نہ کریں اس کا پروپر علاج کرائیں تاکہ آپ کا گھٹنا جو آج سٹیج ون ٹو میں ہے تو تری فور میں نہ جائے ایک پی آر پی کے تھرو ایک نیچرل طریقے کے تھرو وہ جو گھٹنا ہے دوبارہ آپ کا نیو ہو جائے ٹھیک تو پی آر پی ہم انجیک کر دیتے ہیں انجیک کرنے کے بعد تقریباً ون منت کا ہم گیپ دیتے ہیں تو ون منت کے بعد ری اسیس پیشنٹ کو کرتے ہیں تو ون منت کے بعد ری اسیس کرتے ہیں اس کا بقاعدہ سکور ہے کہ پیشنٹ کا پہلے نی پ کتنا تھا اب کتنا ہے پہلے سٹیفنس کتنی تھی اب کتنی سٹیفنس ہے تو اس کو ہم اسیس کرتے ہیں اسیس کرنے سے ہم اندازہ ہوتا ہے سے فردر کتنے سیشن کی ضرورت ہے اگر انہیں ہو سکتا ہے کہ مزید دو سیشن کی اور ضرورت ہے مزید ایک سیشن کی ضرورت ہے تو اس طرح پھر ہم مختلف ڈیسیشن لیتے ہیں کہ کتنے سیشن کی ضرورت ہے اور مزید اگزائمنیشن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پی آر پی جو ہم نے کیا ہے کیا صرف ادھ یا کسی تشو میں یا کسی لگامنٹ کے اندر بھی ضرورت نہیں ہے کہیں اس کو کسی جگہ سے اور سے تو پین ریلیز نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایزے اورتھوپیڈک ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاک سب بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے نازوین جو ڈاک سب نے بات کی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ جن لوگوں کو انتلیٹر لگتا ہے کچھ لوگ بولتے کہ اگر آپ وینٹ پہ چلے گئے تو یقیناً آپ کی ڈیٹھ ہو جائے گی یہ ایک ہمارے ذہن میں بناوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ وینٹ پہ گئے تو آپ بچ نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن کیوں ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے جب آپ وینٹ پہ جاتے ہیں اور وہ انفیکشن بنتا ہے اور انفیکشن کے بعد آپ کی ڈیٹھ ہوتی تو کوشش کریں وہاں جائیں جہاں سے آپ کو پروپر جو ہے پی آر پی ہو اور اللہ نہ کرے بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن نہ بنے لیتے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شاہین ویدھ اینی شاہ اینی جب میں بولتا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے ایئنی کوئی اور بھی بولیں تو بھی بہت خوش ہوتا اور میں بولو تو بھی بہت خوش ہوتا ہے اور میرے گھر والے کہتے ہوں کہ خود پسندی بعض تم میں بہت زیادہ ہے ہاں ہے بہت زیادہ ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے جو اپنے آپ سے پیار کرتا وہ سب سے پیار کر سکتا ہے تو میں آپ سے بہت پیار کرتے ہوںfried اور میں سب لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف آنگی considering سب سے پہلے تو ہم جواب دیں گے کولر کا پھر پرولو تھرپی ہے کیا چیز آپ ہمیں بھی بتائیں گے ہماری دیکھنے والا کو جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی تانگیں سن ہو جاتی ہیں اور پیروں میں درد رہتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے ایک جو مین وجہ ہے یہ بیک بون کا پروبلم ہے یعنی بیک پین تو اگر یہ بیک پین جو ہے اس کی جو مین وجہ ہے اسے پکڑا جائے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسے ٹانگوں میں نیچے درد جا رہا ہے وہ شاید ان کے مسئلز میں سے کوئی درد ہے کوئی نیچے سے درد جا رہا ہے وہ ٹانگوں کو دباتے ہیں ٹانگوں کو مساج کرتے ہیں مختلف جگہوں سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور انفرشنیٹی اگین جیسے آرثرائٹس ہے اسی طرح ہی یہ جو پرابلم ہے اس کا بھی عام طور پر حل لوگوں کے پاس پہلے نہیں تھا اب الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ ہمارے پی آر پی تھریپی یا پرولو تھریپی کی ذریعے اس کا علاج ممکن ہے پہلے بھی بیک پین کے پیشنٹ یا شیہٹی کا جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جگہ جگہ سے میڈیکیشن لیتے ہیں جس سے پین ان کی رلیف ہوتی ہے لیکن پین رلیف تو ہو جاتی ہے جیسے ہی دبائی چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اسی چیز کو اگین کرتے ہوئے ہم نے پی آر پی پرولو تھریپی اور سٹیم سے اس کی طرف سے ہم نے یہ ڈسکیشن کی ہے اور اسی کے لیے یہ سینٹر بنیا ہے ہمارا اسی پہ یہ سپیشل علاج کیا جاتے ہیں جو کہ دوسری جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہوتے جو مللہ میڈیکیشن سے جو علاج ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیچرل طریقے سے علاج ہو دیکھیں کچھ باتیں تو اس میں بہت ہے کہ یہ جیسے جس کو ٹانگوں میں در جا رہا ہے بیک پین ہو رہا ہے تو کچھ اس کو لائف سٹائل موڈیفیکشنز کرنی چاہیے عام دور پر لوگ زمین پر سوتے ہیں تو زمین پر سونے کی وجہ سے جب وہ زمین سے اٹھتے ہیں تو اس میں ان کے مسلس پل ہو جاتے ہیں بیک کے جب مسلس پل ہو جاتے ہیں تو بیک میں جو ان کے مہرے ہوتے ہیں یا بیک کے جو مسل ہوتے ہیں وہ سپیزم کر جاتے ہیں تو وہ جو بھی رگ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جو ٹانگوں کے اندر سپلائی کر رہی ہوتی ہے ان کو کمپریس کرتی ہے وہ رگ اگر وہ یہ اپنی لائف سٹائل میں پہلا چینج کریں کہ وہ زمین پر نہ سویں تو یعنی کہ وہ بیڈ پر سویں لیکن بیڈ میں بھی دیکھیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ سپرنگ میٹرس ہیں کئی لوگوں کے میٹرس بہت عرصے تک خراب ہو جاتے ہیں وہ چینج نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ابنارمل پوسچر رہتا ہے دردز گھنٹے کی سلیپ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بیک پین اوریجنیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر یہ بیڈ جو ہے اس کو اورتھو میٹرس لیا جائے یا پھر ایک سمپل تخت کے اوپر روئی کا گدہ بچھا کے سویں تو اس سے بھی بیک پین اور یہ ٹانگوں میں در جانے میں کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جھک کر سمان اٹھانے کا بھی طریقہ ہے ایسے کر کے جھک کر فوراں سے سمان اٹھانا یا وزن اٹھا لینا اس میں بھی یہ بیک پین اکثر اوریجنیٹ کر جاتی ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پورا بیٹ کے پھر سمان اٹھانا چاہیے اور جتنا ویٹ اُسار سکتے ہیں اتنا ہی اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈکشا موٹسائکل کومنلی ہم لوگ اس میں سفر کرتے ہیں اور جن کو بھی بیک پین ہوتی ہے وہ لوگ بھی سفر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ایک لمبو سیکر بیلٹ آتا ہے وہ لگا کر اگر یہ سفر کریں تو کافی حد تک یہ چیزوں سے پین رلیف ہوگا اور اس سے ایمپورٹن ایک اور بات کہ رات کو سوتے وقت ڈیلی یہی جو پیشنٹ جو اس سے بات کریں آدھا گھنٹہ کمر کی سکائی کریں تو انشاءاللہ تالہ ففٹی پرسن جہاں سے سہیں کہ ان کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی اگر ان کا بیک پین یا یہ رگوں کا در ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے پاس یہ کنسلٹ کریں کلینک پہ تو انشاءاللہ تالہ ان کو ڈیگنوز پہلے کریں گے کہ کیا ہے مسئلہ ان کے ساتھ کس جگہ پہ ان کا رگ دب رہی ہے کس جگہ پہ انہیں پرابلم ہو رہی ہے تو وہاں اگر وہ ہمیں ڈیگنوزز ملتی ہے تو پھر اس کے مطابق پی آر پی ہیں پرولو تھریپی کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے ٹی وی سکرینز پہ ڈاک ساب کے نمبر بھی آرہے ہیں ایڈریس بھی آرہے ہیں اگر آپ جانا چاہیں ڈاک ساب کے پاس تو آپ جا کے پراپر طرح کے سپنا علاج اور مشورہ دونوں کروا سکتے ہیں جی ڈاک ساب اچھا پرولو تھریپی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرولو تھریپی ایک ایسا میتھڈ ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک نیچرل میتھڈ ہے ہیلنگ کا دیکھیں یہ جو ہماری ٹیشیوز ہیں ہماری باڈی میں لگامنٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لگامنٹس ہیں چاہے وہ نی میں ہے چاہے وہ سپائن میں ہے چاہے وہ کہیں بھی باڈی میں رسٹ میں ہے شولڈر میں ہے کہیں پہ ہر جگہ اللہ نے ہمیں لگامنٹس دیئے ہیں یہ لگامنٹس میں بلڈ سپلائی نہیں ہوتی تو یہ پینس کی وجہ سے یا ابنورمل موومنٹ کی وجہ سے یہ لگامنٹس جو ہوتے ہیں سٹریچ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ انجرڈ ہو جاتے ہیں یا عام لفظوں میں کہو ان کے کچھ فائبر ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے اگر دیکھیں کمپلیٹ یہ ہے نا تو یہ ان کے کچھ فائبرز اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں جو ریڈ اور انفلیمڈ ہو جاتے ہیں اب جب یہ فائبر ٹوٹ گئے تو ان کو ہیل کیسے کیا جائے ان کی ہیلنگ کیسے کی جائے ان کی ہیلنگ پوسیبل نہیں ہوتی دوکس اب آج اسلام آباد سے بھی آپ کو کال آ رہی ہے یقیناً بڑے پیشنٹ اس ٹائم شو دیکھ رہے اور میں ان کو اس لیے ویٹی کرواری بڑا ٹائم نکال کے صبح صبح کال کریں تو یہ ہی سے ہم شروع کریں گے صرف کال لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے میں فاطمہ بات کر رہی ہوں دوکر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو پروسس ہوتا ہے اس کے لیے کتنے چانسز ہوتے ہیں اس کے کہ ٹھیک ہو جائے اور پھر ملک کتنے پرسن چانسز ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہر سیشن کا کتنا چارج کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اسلام آباد میں بھی ان کا کوئی ہے جو برانچ کوئی یا پھر وہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہفتے میں یا مہینے میں تو یہ مجھے پلیز بتا دیں ٹھیک ہے جی آپ ابھی دیکھیں ٹی وی پہ آپ کو راک صاحب بتاتے ہیں جی راک صاحب دیکھیں جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے یا چارجز کی بات ہے اس میں میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ڈیزیز کے اوپر کہ وہ ڈیزیز کی نیچر کیا ہے اس کی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ابھی نہیں آرٹھرائٹس کی بات ہو رہی تھی تو اس میں کس سٹیج میں نہیں ہے کتنے سیشنز کی ضرورت ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا کلینیکل اگزامنیشن کے بات پیشنٹ کو اگر ہم کلینیکل اگزامن کریں ان کے کہاں کہاں پین ہے اور کتنا اماؤنٹ آف پی آر پی یوز ہونا ہے اب دیکھیں اگر آرٹھرائٹس ہے اور لگمنٹ اس کے ٹھیک ہیں تو آدھا پروسس ٹاپ ہو گیا اگر ان کے کارڈی سیپ ٹھیک ہیں تو آدھا پروسس ٹاپ ہو گیا تو کس ساری ڈپینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس کے مطابق کس ڈپینڈ کرتی ہے جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے تو اسلام آباد میں ابھی تو میں نہیں جا رہا ہوں لیکن انکریب فیوچر میں پلان ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ پورے ملک میں اس چیز کو اس کی اویرنس دی جائے اور وہاں پر بھی کیا جائے ہمارے پاس کوئٹا سے اسلام آباد سے پنجاب سے کوئی اسلام آباد والے آپ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہے آپ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں آپ کالز آرہی ہیں یہ بتائیں بچارے کیا کرے کر آجیو آئے اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو کنسلٹیشن کا آپشن ہم نے رکھا ہے سب سے پہلے ہم ویڈیو کنسلٹیشن کرتے ہیں جس میں پیشنٹ کی ڈسکشن پیشنٹ کی ویڈیو پیشنٹ کو لائیو دیکھا جاتا ہے تو ویڈیو کنسلٹیشن سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کافی حد تک ایسس کر لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ کیا یہ پیشنٹ ہمارے ہمارا کانڈیڈیٹ ہے ویزٹ کرتے ہیں ویزٹ کرواتے ہیں کہ ہاں جی آپ مہینے ایک دیس دیر آجائیں اس ٹائم پر آجائیں پورا ایک بکٹ ویزٹ ہوتا ہے تو بقایتہ تاکہ ان کا ٹائم بھی نہ ضائع ہو کہ اس ٹائم آپ آئیں گے اس ٹائم آپ اتنی دیر کا پروسس اتنی دیر میں آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے یہ ایک فیسیلٹی رکھی ہے کہ ویڈیو کنسلٹیشن پروپلی ان کے ساتھ کی جائے ان کے ساتھ کمپلیٹ ایگزیمنیشن ان کا دیکھا جائیں ان کے ایکس ریز ان کی انویسٹیگیشن دیکھی جائیں اگر وہ پیشنٹ اس طرح ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ضرور اس کو ہم پھر انوائٹ کریں گے تو پھر وہ ایک بار آکے ہمارے پاس سے ٹریٹمنٹ لے کے جائیں کیونکہ منتھلی ویزٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو کنسلٹیشن پر پیشنٹ ہم سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا پر کوئیٹا کے پیشنٹ اسلامباد کے پنجاب سے بھی پیشنٹ ہیں بہت سارے تو وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ایک بار آنا ہوتا ہے انہیں بار بار سیشن نہیں کرتے ہیں مہینے میں ایک سیشن ہوتا ہے وہ سکتہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کو ایک سیشن کے بعد ہی ریلیو مل گیا ہے تو اس کو سیکنڈ سیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلینیکل اگزامنیشن پر تو عام طور پر کچھ لوگوں کو 3-6 سیشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ پیشنٹ کو ایک ہی سیشن میں ہی آرام آ جاتا ہے اس طرح گھر کے مختلف یہ وہ ہوتا ہے اور ویسے کوئی اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا ایکسپینسیو ہوگا کیونکہ جس طرح کی بیماری ہے مجھے نہیں لگتا کہ ٹریٹمنٹ اتنا ایکسپینسیو ہوگا مجھے اتنا یقین ہے کہ ہر انسان افورٹ کر سکتا ہوں اصل میں ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ ٹریٹمنٹ اتنا مشکل نظر آ رہا ہے اور اس میں ایک دم ہم ٹھیک ہونے کے بھی چانسز ہیں تو وہ سکتا ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوگا یہی ارز کروں کہ جو کاؤسٹ ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کالٹی پر آپ برانڈ کی بات جیسے کرتے ہیں نا ہم تو اسی طرح کاؤسٹ کو ہم اگر آپ سوچیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ تو دو ہزار میں پانچ سو میں ہزار میں تین ہزار میں بھی لوگ آپ کے گھر پر بنا کے آپ کو لگا دیں گے لیکن میں دوبارہ یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ٹیوبز اوثنٹک نہیں ہیں اگر ان کے اندر بیکٹیریاز ہیں یا یہ ٹیوبز کی کالٹی وہ نہیں ہے وہ جو سٹیلائزیشن منٹین نہیں ہوئی تو ایسے پیسے بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو گھٹنا اور خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اچھا یہی یہ ربی سیز یہی اس کے اندر مکس ہو جائیں یہ پلازما اس کے اندر مکس ہو جائے تب بھی اس کی افیکٹیونیس کام ہو جائے تو اور دوسرا یہ جو پی آر پی بنایا اس کو کتنی روٹیشن پر بنایا گیا ہے کیونکہ یہ تو ایک سمپل فلویڈ ہے نا اس کے اندر تو کسی نے جانک کے نہیں دیکھا کہ کس طرح کی ایکٹیویشن ہے تو یہ تو کتنی اس میں کنسلٹریشن نے پلیٹلیٹس کی تو اس لئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کسٹ وہ جو فلانی جگہ پی آر پی ہے وہ تو تین ہزار کہ ہو رہا ہے آپ کے پاس دس ہزار کہ کیوں ہو رہا ہے بھئی یہ دوینڈ کرتا ہے کالیٹی کیا ہمارے پاس شورٹ سائلس کی اپنی ٹیوبز ہیں جو اسٹریلی سے امپورد ہوتی ہیں جس میں انفیکشن کے زیرو چانسس ہیں تو یہ یہ خاص بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اور سب ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی ہر جگہ آپ کاؤس کو اس سے کمپیئر نہیں کر ساتے کہ آپ اتنا مہنگا کیوں ہیں تو وہ اتنا سستا کیوں ہیں ریزن اس کی پیچھے یہ یہ ہے کہ ایک تو آثینٹک ڈاکٹر کر رہے ہیں مجھے سٹریلیزیشن کا اچھی طرح پتا ہے میں سرجریز بھی کرتا ہوں آپریٹ بھی کرتا ہوں تو ہر سٹریلیزیشن کے بارے میں مجھے نالج ہے آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہم خیار رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بیکٹیریا نہ ہو کسی بھی آپریشن میں جیسے کوئی فریکچر کو آپریٹ کر رہے ہیں کسی بیکٹیریا نہ ہو اسی چیز کا ہی خیال کیونکہ آم لوگ آرثوپیٹک ٹرین نہیں ہوتے آم فیزیشن جو کرتے ہیں وہ آرثوپیٹک ٹرین نہیں ہوتے انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا چانسز ہیں انفیکشن کے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو آرثرائٹس ہے کہ آرثرائٹس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس میں کتنا فلوڈ بڑھا ہوا ہے پہلے سے سوجا ہو نی انفلیمڈ ہو نی کے اندر بہت زیادہ سانویویل فلوڈ بڑھا ہو تو اس کو نکالنا ہوتا ہے سانویویل فلوڈ کو اور ضروری نہیں ہر وقت سیشن ہم دے دیں تو وہ دیکھنا پڑتا اسیس کر کے کہ پہلے سے انفیکٹیڈ تو نہیں کچھ لیبز ہوتی ہیں ایک طریقے کار ہے اس لئے کاؤس کے لئے میں یہ ہی چاہوں گا کہ آپ کمپیر نہ کریں کہ وہ جو ہے اتنے کا کر رہا ہے یہ آپ اتنے کیوں کر رہے ہیں آپ سے بتا ہے شور سیس کیا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ڈاکٹر پیٹر ہمارے ڈائریکٹر ہیں پورا بقاعدہ ان کا ویب سائٹ پہ ایک پاکستان میں مہرا انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں اسی طرح انڈیا میں اور بہت سی جگہوں پہ انہوں کے اپنے سینٹرز ہیں جو انہوں نے افلیئیٹ کی ہیں تو اس کے علاوہ وہ نہیں افلیئیشن کئی اور سے باقی جو پی ار پی کرتے ہیں میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کسی بار میں کیا کون کر رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک کومن سینس کی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی بیکٹیریا آ گیا اور وہ آپ کی طرف چلے گیا گھٹنے میں یہ جہاں بھی انجاک کیا تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو کچھ اس سے اچھا تو نہ کریں وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس سے کریں جگہ سے کریں جہاں پہ آپ دیکھیں کچھ جا کے کسٹریلیزیشن کو کتنا منٹین کیا جا رہا ہے آیا کرنے والے کوئی اتنا سکل ہے کی نہیں ہے اورتھوپیڈک ہے کی نہیں ہے آپ نے پی ار پی بنا لیا ساری کاؤس یوز ہوگی لیکن لگانے والے نے آپ کے مسئل میں لگا دیا آپ کے جوڑ میں لگایا ہی نہیں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ لگا ہی نہیں کہاں مسئلز کے اندر لگ گیا جب مسئلز میں لگ جائے گا تو کیا فائدہ نہیں ہوگی ہم لوگ اسی طرح اگر ایک عام سی اگر اگر ہم لوگ کوئی اپنی شاپنگ پہ بھی جاتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم برینڈ کے پاس جائیں کالٹی اچھی ہوگی کپڑا سلاو اچھ ہوگا ہر ایک چیز میں اس عورت جنہوں نے ہمیں کال کیے تو وہ بھی ایک عورت ہے اس حساب سے سمجھا رہی ہو اور وہی لوکل میں ہم لوگوں کو سستہ مل جاتا پر نظر آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کالٹی اچھی نہیں ہے وہ سلاو اچھا نہیں اسی طرح یہ آپ کو پی ار پی ہر جگہ سے مل جائے گی کم پیسوں میں مل جائے گی ایک رزلٹ اچھا نہیں آئے گا اللہ نہ کرے بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو وہ کچھ پیسے بچنے کے بعد آپ کا کام بھی نہیں ہوگا اور آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی باقی چیزوں میں آپ رس لے سکتی ہیں برینڈ چھوڑ بھی سکتی ہیں لیکن ہیلتھ کے معاملے میں آپ اگر اوثنٹک اورتھوپیڈک کے پاس نہیں جائیں گی یا پھر آپ پروپرلی یہ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گی یا سلیلیزیشن کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ تو بہت مشکلات میں ہوگا ایک چیز ہمارے پاکستان کی یہی چیز ہے کہ ہم لوگ ہیلتھ پہ زیادہ رسک لیتے ہیں بخار ہوا تو ہم خود ہمارے گھر میں چار میڈیسن ہمارے پاس ہے ہم نے لے لینی ہے فرگ ہوا تو لے لینی ہے کہیں درد ہوا پین کلر لے لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اتنا زیادہ اگر آپ کوئی پین کلر لیتے ہیں تو وہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں وہ بھی نہیں لینا چاہیے آپ بیماری کی جڑ کو نہیں ختم کریں آپ اس تکلیف کو اس ٹرائم پہ ختم کریں تو یہ چیز تو ہمارے پاکستان میں ہے ہیلتھ پہ ہم لوگ زیادہ رسک لیتے ہیں اور چیزوں پہ رسک نہیں لیکن یہی اوائرنس دینا ہمارا مقصد ہے اسی لئے ہی یہ پروگرام میں آنا اور بتانا اسی کا ہی مقصد ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ early treatment always best جتنی جلدی treatment لیں گی وہ اچھا ہے تو ہم ٹاپک بات کر رہے تھے پرولو تھرائپی کے لئے پرولو تھرائپی میں لگمنٹس کی بات کر رہا تھا تو اگر کسی کے لگمنٹس یہ اگر دو تین فائبر چار فائبر اس میں سے انفلیمڈ ہو گئے ہیں تو obviously اس کو یہ جو ایریا اندر کی سائٹ کا گھٹنے کا ایون ایریا ہے تو پورا ہاتھ لگانے میں بھی اس کو دھرد ہوگا اب اس میں کوئی blood supply تو ہے نہیں اب کیا نیچرل طریقہ ہے اس کو ہیل کرنے کا تو پرولو تھرائپی سے ہم کیا کرتے ہیں concentrated solution even PRP بھی ہم اس میں انجیک کر دیتے ہیں جب ہم اس میں انجیک کرتے ہیں تو یہ جو لگمنٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل یہ آتا ہے کہ کوئی انجری ہوئی ہے جب انجری ہوئی تو ہماری باڈی کا جو رسپونس ہے جو پروٹیکٹیو رسپونس ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے پروٹیکٹیو رسپونس اب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو سارے جو پروٹیکٹیو سیلز ہیں وہ سارے یہاں پر ان لگامیٹس میں چلے جاتے ہیں جب وہ پروٹیکٹیو سیلز ان لگامیٹس میں چلے جاتے ہیں جو چیز ہم نے انجیک کی ہے وہ تو میٹابلائیز ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے لیکن ان پروٹیکٹیو سیلس کے جانے کی وجہ سے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے پرولو تھرپی کا ہے کہ یہ جو لگامنٹس ہیں جو ان میں فائبرز انجرڈ ہوئے تھے وہ نیچرل طریقے سے ہیل ہونا شروع جاتے تو یہ ایک پرولو تھرپی کا مقصد یہ ہے تو اس میں ملٹیپل دیکھیں اگر یہ لگامنٹس آپ کا انفلیمڈ ہے تو ایک انجیکشن یہ ایسے کر کے ہم انفلیٹ کرتے ہیں مختلف اس کے اندر ہم پورے میں پرولو تھرپی کری جاتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ ملٹیپل جگہوں پہ جاتا ہے تو جہاں پر بھی لگامنٹس ہیں تو وہاں پر وہ سیلس پہنچیں گے اور وہ سیلس جو ہیں ان کو ہیل کرنا شروع کریں ملٹیپل جگہوں پہنچیں گے ملٹیپل جگہوں پہنچیں گے ملٹیپل جگہوں پہنچیں گے ملٹیپل جگہquela چند این تัمید تین تین موسیقا 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 موسیقا